آب آپ آئیے شروع کرتے ہیں قبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرخیاں سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں داروسلام کوپریٹیو اربان بینک لیمیٹیڈ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک سو اٹھائیش شخصیات کا پدم شریع ایوارٹ کے لیے انتخاب جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پہلی قاتون وائس چانسلر نجمہ اختر بھی پدم شریع کے لیے منتخب کورونا کا اثر تیرنگانہ میں یوم جمہوریہ تخریب مختصر مجلس کے جانب سے اردو مدر اس کے طلبہ کی دسویں جماعت کی فیس کی ادائیگی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رخم کی اسکول سنتظامیہ کے حوالے خاضی کسی تنازع کا تصفیہ نہیں کر سکتے مدیو پردیش ہائی کوٹ کا حکم ممبئی میں ایک پارک شیر محسور کے نام سے موسم ٹیپو سلطان کا نام رکھنے پر وی ایچ پی اور بی جے پی کا اعتراض اور حادثے کے بعد ڈائیور پر حملہ ہیتراباد میں زخمی علاج کے دوران فوت اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بیپن راوت اتر پردیش کے سابق چیف نیسٹر راجستان کے سابق گورنر کلیان سنگھ گیتہ پریز گورکپور کے صدر رادی شام کھیمکہ کو بعد ازمر ملک کے دوسرے آلہ ترین شہری عزاز پدمی بھشن سے نوازا گیا ہے مغری بنگال کے سابق چیف نیسٹر بودھدی بٹاچاریا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سند کی نامور شخصیت ستیا نادینلا اور سندر پچائی کو پدم بھشن سے نوازا گیا کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کو پدمی بھشن سے نوازا گیا جامع ملیہ اسلامی کی پہلی قاتون وائس چانسلر نجمہ اکتر کو پدم شریف کے لیے منتخب کیا گیا ہے کلاسیکل موسیقہ راشد خان کو پدم بھشن دیا گیا یوم جمہوریہ کے موقع پر حکومت نے ایک سو اٹھاوی شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کیا ہے ان میں سے چار کو پدم بھشن سترہ کو پدم بھشن اور ایک سو سات شخصیات کو پدم شریف سے نوازا جائے گا یوم جمہوریہ کے موقع پر حکومت کی جانب سے مغریب انگال کے سابق چیف نیسٹر اور کمیونسٹ لیڈر بودھدی بھشن ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم چند گھنٹے بعد بودھدی بھشن ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم چند گھنٹے بعد بودھدی بھشن ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا تھا کہ سابق چیف نیسٹر بودھدی بھشن ایوارڈ قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بدہ دی بٹہ چاریہ کی جانب سے مختصر بیان میں کہا گیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے اب تک ان سے رابطہ قائم نہیں کیا گیا تاہم اگر مرکزی حکومت ان سے رابطہ قائم کرتی ہے تو وہ بہت باہزت اور شکریہ کے ساتھ ایوارت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے صدر جمہوریہ نے یوم جمہوریہ کے موقع پر سی بی آئی کے جملہ انتیس عہدداروں کو پریزیڈنٹ پولیس میڈل اور پولیس میڈل عطا کیے سی بی آئی کے ایک بیان کے مطابق چھ اہدداروں کو ممتاز قدمات کے لیے پریزیڈنٹ پولیس میڈل اور تیس دیگر اہدداروں کو قابل سدائش قدمات کے لیے پولیس میڈل سے نوازہ گیا میڈل حاضر کرنے والوں میں محبوب حسین، ہیٹ کانسٹیبل، سی بی آئی، ہیٹ کوارٹس، نئی دہلی بھی شامل ہیں مدیہ پردیش ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی خاضی کسی تنازع کا تصفیہ نہیں کر سکتا اور عدالت کی طرح احکامات جاری نہیں کی جا سکتے عدالت نے کہا کہ خاضی کسی تنازع کی ایک سوئی کے لیے مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان مسالحت کار کا کردار ادا کر سکتا ہے درخاز گزار دوہزار اٹھارہ میں ہائی کورٹ سے رجوع ہوا تھا اور اندول کے دارالقزار چھاؤنی کے صدر قاضی کے ایک حکم کو چالنج کیا تھا صدر خاضی نے درخاز گزار کی اہلیہ کی قلعہ کی درخاز پر طلاق کا حکم جاری کیا تھا جنتدل یوں نے اترپردیش انتقابات کے لیے اپنے بیس امیدواروں کی فیرست کا اعلان کرنے کے چند گھنٹوں بعد مالگاؤں دھماکے کے ملزم میجر رمیش چندر اپادیہی کا ٹکٹ منسوخ کر دیا ہے ایک ایسے وقت جب اترپردیش میں پہلے مرحلے کی رائدہی کے لیے دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں اپادیہی کو بلیہ کے حلقے بیریہ سے ٹکٹ دیا گیا تھا جی ڈیوی کے صدر انوب سنگھ پٹیل نے امیدواروں کا اعلان کیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر تنخیدیں کی جانے لگی تھی مہراشتہ کے ممبئی شہر میں کھیل کے میدان کے نام پر تقرار شیروح ہو گئی ہے کانگریس لیڈر اور ممبئی سے متعلق وزیر اسلم شیخ 26 جنوری کو ملار علاقے میں ایک پارک کا افتدہ کرنے والے ہیں جسے ٹیپو سلطان کے نام سے موصوم کیا گیا ہے افتدہ سے قبل وی ایش پی اور بی جے پی نے اس پر اعتراض کیا اپنے پارلیمنٹ پرگیا سنگھ تھاکر اور بھوپال کے کلیکٹر کے درمیان تقرار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے یہ ویڈیو زلہ روڈ سیفٹی میٹنگ کا ہے اس وائرل ویڈیو میں پرگیا تھاکر کو بعض مذہبی دھانچوں کی تعمیر پر اعتراض کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اس اعتراض پر کلیکٹر بھوپال اوینیاش نے کہا کہ وہاں مزار پہلے سے تہا انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں سڑک کی توسی کی ہے ایسا راتوں رات نہیں کیا گیا تلنگانہ میں یوم جمہوریہ کے موقع پر رسم پرچمکشائی کی مرکزی تقریب کوویڈ کے وبائی حالات کی وجہ سے مختصر کر دی گئی اس تقریب میں مہدو شرکت کو یقینی بنایا گیا یہاں تک کہ ٹی وی چینلوں کے کیمریمن اور فوٹوگرافرز کو بھی یوم جمہوریہ تقریب سے دور رکھا گیا بیرسر اسد الدین اویسی صدر کلہن مجلس اتحاد المسلمین اور اکنے پارلیمٹ ہیدر آباد کے ہاتھوں کل پارٹی کے صدر دفتر دار السلام میں ہیدر آباد کے تقریباً نووت اردو مدارس کے دوہزار ایک سو سینٹالیس طلبہ اور طالبات کی ایس ایسی کی امتحانی فیس دو لاکھ ارسٹھ ہزار تین سو پچھتر روپے متعلقہ اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز کے حوالے کی گئی مجلس چیاریڈیس ایڈوکیشنل اینڈ ٹیلف ٹرسٹ کی جانب سے منقضہ تقریب میں صدر مجلس کے علاوہ جناب سید احمد باشا قادری مہتمدی عمومی مجلس اور رکن اسمبلیہ خودپورا اور سرکاری اردو میڈیو مدارس کے ہیڈ ماسٹرز اور مختلف مدارس کے انچارج موجود تھے تلنگانہ میں گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے چار ہزار پانچ سو انساٹھ نئے معاملات سامنے آئیں اور دو امباد ریکارڈ کی گئیں اس طرح سے ریاست میں کرونا کے متاثرین کی جملہ تعداد سات لاکھ تریالیس ہزار تین سو چوبان ہو گئی اور جملہ امباد چار ہزار ستیتر تک پہنچ گئیں ریاست کے مختلف دواخانوں سے کل انیس سو اکسٹھ کرونا کے مریض سہتیاب ہونے پر ڈسچارج کر دئیے گئے اس طرح سے سہتیاب ہونے والوں کی جملہ تعداد سات لاکھ تین ہزار آٹھ تک پہنچ گئی اور سہتیاب ہونے والوں کی شرح چوریانو اشاریہ پانچ ساتھ تک پہنچ گئی ہے مرکزی حکومت نے جشنی یوم جمہوریہ تقاریب کے موقع پر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تیرہ پولیس اہدداروں کو مختلف میڈلز کا اعلان کیا ہے جن میں پریزیڈنٹس پولیس میڈل اور پولیس میڈل شامل ہیں نمائع قدمات کی انجام دہی کیلئے ان پولیس اہدداروں کو میڈلز دیے جا رہے ہیں ابراہیم پرٹنم میں تلنگانہ اسٹیٹ اسپیشل پولیس کی تیسری بٹالین کے کمانڈنٹ سی سنی اور پولیس ٹرانسپورٹ آرگانیشن مہٹ کانسٹوول کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جس رینواز ریاجو کا پریزیڈنٹس پولیس میڈل کے لیے انتخاب عمل میں لائے گیا ڈائریکٹر محکم اقلیتی بہبود و انسپیکٹر جنرل پولیس شاہنواز قاسم کا پولیس میڈل کے لیے انتخاب کیا گیا جبکہ محمد یاقوب کان ڈیزر سب انسپیکٹر پولیس انٹیلیجنس کو بھی پولیس میڈل حاصل ہوگا شہر ہندرواد میں پولیس کی جانب سے ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے قلاف کاروائی کی جا رہی ہے پولیس نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے مختلف مخامات پر ماسک نہ لگانے والے افراد کے خلاف کاروائی کی پولیس کی خصوصی ٹیموں نے ہوتلز، ٹی سٹالز، پان شاپس اور دیگر کارواری اداروں کے پاس گشت کرتے ہوئے یہ کاروائی کی ہے ہیدرباد میں حدیثے کے بعد لاری ٹیور کو زدو کوپ کر کے ہلاک کر دیا گیا یہ واقعہ مہین آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ پچاس سالہ یوسف خان ساکن ڈیفنس کالونی لنگرہوس جو پیشے سے لار ٹیور بتائے گئے ہیں انیس جنوری کو لاری لے کر اپنے مالک کے مکان جا رہے تھے کہ عزیز نگر میں ان کی گاڑی سے دوسری گاڑی کو ٹکر ہو گئی گاڑی سوار اندگری یادگیرین نے روک لیا اس نے اپنے ساتھیوں دھنراج، راہل اور پرشاند کے ساتھ مل کر سید یوسف کو زدو کوپ کیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے تھے علاج کے دوران وہ زخموں سے جان پر نہ ہو سکی سامپ گلے میں ڈال کر فوٹولین ایک شخص کے لیے مہنگا ثابت ہوا تفصیلات کے مطابق تیس سالہ آکاش ساکن گاجولہ رامارم پتھر توڑنے کا کام کیا کرتا تھا وہ سامپ پکڑنے کا عادی بتایا گیا ہے اتوار کی رات اس نے بستی میں داخل ہونے والے ایک زہلے سامپ کو پکڑ کر اسے گلے میں ڈال کر کس کیا اور سیلپون سے فوٹو لی اس دوران سامپ نے اسے ڈس لیا جس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی آکاش کو علاج کے لیے حیدرباد کے مذافاتی علاقے سورارم کے خانگی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے اس کی حالت تشویشنات بتائی گئی ہے یہ تھیں اعتماد کی قبریں مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں